اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ایسا خیاریت سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی ہوں بلکل ٹھیک ٹاک ایک بار پھر میں حاضر ہوں آپ کے سامنے ایک نئی ریسپی یونیک ریسپی چٹ پٹی مزیدار ایک ریسپی کے ساتھ جو کہ جتنی دکھنے میں مزیدار نظر آ رہی ہے اپنی کھانے میں بھی مزیدار آپ نے کچھے کیمے کی کباب کھائے ہوں گے آلو کے دال کے چکن کی کباب کھائے ہوں گے میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں کچھے آلو کے کباب تو آئیے چلتے ہیں مگنی ریسپی کی طرف دو درمیانی سائز کے میں نے یہ آلو لے لیے ہیں اور ان کو اس قدو کش سے میں ان کو کش کر لوں گی بڑی زبدست چٹ پٹی سی ریسپی بنتی ہے آپ لوگوں نے ضرور شائع کرنی ہے اور فیڈبیک میں مجھے ضرور بتانا ہے آپ کو میری ریسپیز آپ کو کیسی لگ رہی ہیں اور جو لوگ پیچ پر نہیں ہیں لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا میری ویڈیو کو اور نوٹیفیکیشن کے لئے بیل آئیکن کو ضرور کر دیجئے گا پریس تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بہ آسانی ملتی رہے تو ہم سارے دیکھیں یہ سارے کش ہو گیا ہے اب میں آپ لوگوں کو نچھوڑ لوں گے ان کا پانی نکال لوں گی دیکھیں اچھے سے ہم نے نچھوڑ لیا ہے اب اس میں کچھ انگریٹین سیٹ کریں گے ایک میڈیم سائز کی پیاز لے لیے چوپ کر کے وہ آئٹ کر دی ہے نمک خصبے ذائقہ لے لیجئے گا آپ میں نے ون ٹی سپون آئٹ کیا ہے حلدی لی ہے ون فو ٹی سپون لال مرچ پوڈر لیا ہے ون ٹی سپون کٹے ہوئے مرچ لے لیں گے ہم ون ٹی سپون ہرے مرچ ہیں دو عدد میں نے باری چوپ کر لیے وہ آئٹ کر دی ہیں ٹو ٹیبل سپون کے قریب جو ہے وہ کٹا ہوا جو ہے وہ حرد الایہ میں نے اس میں ڈی پیز کا دیا ہے اور ہم اس میں اڈ کریں گے ہاپ ہاپ ٹی سپون کر کے میں نے سفید زیرہ اور دھنیا لیا ہے ثابت اس کو میں نے مُٹا مُٹا کوٹ لیا ہے ہاپ ہاپ ٹی سپون دونوں چیزے لے کے ان کو کوٹ لیا ہے وہ اڈ کر دیا ہے اور آخر میں جو ہم اڈ کریں گے اس کی بینڈنگ کے لیے مین چیز تو جی وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک اتر تھنڈا جس سے کہ اس کی بائنڈنگ جو ہے وہ بہت اچھی ہوگی یہ ٹوٹیں گے نہیں اور کوئی چیز اس میں ایڈ نہیں کرنی ہے یہ ساری چیزیں آپ کو بہت آسانی گھر پر آسانی سے مل جاتی ہیں تو اس کو اچھے سے ہم مکس کر لیں گے اتنی زبدس کوئیک اور مزیدار چٹپٹی سی ریسپی اس کو سنیکس میں بنائیے ٹی ٹائم میں بنائیے یا پھر آپ اس کو بنائیے افتار میں تو جی دیکھیں ہمارا جو مکسر ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے اب ہم اس کو فرائی کرتے ہیں تو دیکھیں گا فرائی کیسے کرنا ہے میں نے پین لے لیا ہے اس میں ٹو ٹیبل سپنڈون کے قریب جو ہے وہ آئل اٹ کیا ہے ککنگ آئل جس اس کو سیکھنا ہے ہم نے ڈیپ فرائی نہیں کرنا ہے تو بس تھوڑا سا ککنگ آئل جائے گا اس میں وہ پورے پین میں اس کو پھلا لیا ہے اب ہم اسپون کی مدد سے دیکھیں کیسے بنائیں گے یہ کباب کیسے فرائی کریں گے ہم اسپون کی مدد سے دیکھیں میں نے ایک اسپون ٹیبل سپون لیا یہ اور اس طریقے سے میں نے اس کو شیپ دے لیا ہے اور اس کو ہلکہ ہلکہ سا دبا دیا ہے اس سے یہ ہوگا کہ یہ ایک سائز کے بھی بنیں گے میجرمنٹ کے لیے اور اس سے ہم آسانی سے جو ہے وہ اس کو پھیلا بھی لیں گے لوگ بلکل جو ہے اس کی جو ہماری جو فلیم ہے وہ بلکل میڈیم ہے بس اتنا پکائیں گے اس کو کہ ان کا کلر جینج ہو جائے کیونکہ آلو جو ہے وہ بلکل قدوکش کیے ہیں تو وہ جلدی سے پک جائیں گے جیسے یہ نیچے سے کلر چینج ہو جائے گا ان کا نیچے سے سک جائیں گے میں ان کو ٹائم کر دیتی ہوں تو یہ دیکھئے جی ایک سائیڈ سے یہ فرائی ہو گئے ہیں اور آئل بھی دیکھئے کتنا تھوڑا سا ہے اسی میں یہ فرائی ہو گئے ہیں دونوں سائیڈ سے فرائی ہو گئے ہیں اب میں ان کو نکال لیتی ہوں سپون کی مدد سے تو دیکھئے جی کتنے ہی مزیدار لذیذ یہ دیکھنے میں ہے نا اتنے ہی یہ کھانے بھی مزیدار اور چٹ پٹے سے ہیں آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسیپی کیسی لگی ہے جھٹ پٹ مزیدار ریسیپی افطار میں بنائیے کچھ نیا کھلائیے گھر والوں کو افطار میں اور کیجئے ان لوگوں سے داد وصول ایسی مزیدار اور چٹ پٹی جھٹ پٹ بننے والی ریسیپی اگر آپ میرے چینل پر دیکھنا چاہتے ہیں تو میرا چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجے اور بیل آئیکن کو کر لیجے پریس ملتی ہوں میں آپ سے ایسی جھٹ پٹ مزیدار ریسیپی کی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ مزیدار ریسیپی کی نیکس ویڈیو میں